ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل رائٹو نو اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پی ایف ویڈرول آن لائن کے بارے میں جاننے والے تو اس کے لیے ہمیں میمبر ہوم پورٹل پر لاغ ان کرنا ہے اور ایک بات کا دھیان ہمیشہ رکھیں کہ آپ جب بھی اپنا پی ایف ویڈرول کروائیں تو ہمیشہ میمبر ہوم پورٹل کا ہی یوز کرنے کیونکہ کہیں نہ کہیں جیسے کئی لوگ اومنگ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر کئی پاری پرولم دیکھنے کو آپ ملتی ہے تو آپ اس پورٹل پر پی ایف ویڈرول اپنا کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے یہاں پر ابھی یو اے نمبر پاسوڈ ڈال کے یہاں پر سائن ان کر رہا ہوں سائن ان کرنے کے بعد آپ کے ریسٹڈ موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی چلا جائے گا جو کی آتھار کارٹ بیسٹ اوٹی پی ہے اور یہاں پر اوٹی پی فلپ کرنے کے بعد اس کے بعد کیپچے فلپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسے ہی سممیٹ کریں گے آپ کا میمبر پورٹل کا ہوم پیج یہاں پر آپ کو اس ایکارڈنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہوم پیج اوپن جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا یہاں پر سروس ہسٹری چیک کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے جس کسی اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا تھا وہاں پر آپ کا ڈیٹ آف ایکزٹ ڈالا ہے یا پھر نہیں اس کے بعد ہی آپ آن لائن سروس پر جا کر یہاں پر اپنا کلیم کو سممیٹ کر سکتے ہیں اور کلیم سممیٹ کرنے کے لئے آپ جیسے ہی پیج پر کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل یہاں پر سممیٹ کرنی ہوتی ہے اور جو کی پہلے سے آپ کو اپنے KYC میں اسے اپروو کروانا ہوتا ہے تو جو کوئی بھی بینک آپ کے KYC میں اپروو ہے آپ اس بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل یہاں پر فلپ کر سکتے ہیں اور اسے یہاں پر detail fill up کرنے کے بعد آپ اسے verify کریں گے verify کرنے کے بعد ہمیں کچھ یہاں پر terms and conditions ملتی ہیں اسے ہم yes کر دیں گے تن اس کے بعد proceed for online claim والے option پر آپ نے click کرنا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے ایک another page open ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے form number 19 select کرنا ہے اور form number 19 select کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر جب page کو down کریں گے تو ہمیں یہاں پر اپنا imply کا جو ہے address ہے وہ ہمیں یہاں پر fill up کرنا ہوتا ہے then اس کے بعد یہاں پر ہمیں جو bank یا پھر passbook کی جو copy ہوتی ہے وہ یہاں پر ہم upload کر سکتے ہیں اور جس کا size آپ کا 100 kb سے لے کر 500 kb کے بیچ میں اس کا size ہونا mandatory ہے تو آپ اسے size manage کر کے یہاں پر upload کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ ہمیشہ address وہیں ڈالیں جو کی آپ کے ادھار کارڈ پر mention ہے یہ چیز کا بھی دھارنیار پر رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ سب detail fill up کرنے کے بعد آپ کو check box پر جا کر یہاں پر click کر دینا ہے check box پر click کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر get ادھار ot پر click کرنا ہے جس کے بعد آپ کے ادھار linked mobile number پر ایک ot پر چلا جائے گا otp ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ six digit کا otp رہے گا اور جس کو یہاں پر آپ کو enter otp والے option پر fill up کرنا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پر enter otp پر اپنا otp آپ fill up کریں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر validate otp and submit claim form option پر جا کے اسے submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو green clear mark یہاں پر ایک message show ہو جاتا ہے کہ your otp has been verified yc updated and pf final withdrawal has been submitted تو یہاں پر آپ اس کا جو ہے pdf یہاں پر آپ download بھی کر سکتے ہیں and اس کے بعد again ہمیں online service جا کر یہاں پر جو ہے ہمیں اپنا claim form پر جانا ہے پہلے ہم نے یہاں پر form number 19 apply کیا رہا تھا اس کے بعد ہمیں یہاں پر form number 10c کے لیے بھی same process follow کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر bank tilled آنی ہے اور اس کے بعد proceed for online claim پر submit کرنے کے بعد again ہمارے سامنے ایک claim form کھل جائے گا جہاں پر ہمیں ابھی form number 10c select کرنا ہے اور اس کے بعد آدھار کارٹ based جو بھی address ہے وہ ہمیں یہاں پر fill up کرنا ہے then اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنے passbook یا پھر check کی scan copy ہمیں upload کرنی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر آپ کا نام mention ہونا بہت ضروری ہے otherwise آپ کا claim جو ہے وہ reject بھی ہو سکتا ہے تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جو بھی آپ checkbook یا passbook آپ upload کر رہے ہیں اس پر آپ کا نام mention ہونا بہت ضروری ہے declare statement click کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں OTP ڈالنا ہے جو کہ ہمارا آدھار کارٹ based ہے اور OTP ڈالنے کے بعد ہمیں یہاں پر validate OTP and submit claim form کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا ہے جو form number 10c ہے وہ یہاں پر submit ہو جائے گا جس کی آپ PDF copy بھی یہاں پر download کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے claim کا status check کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو track claim status کا بھی option مل جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے جو بھی آپ نے یہاں پر form submit کرے تھے اس کا status یہاں پر آپ check کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے form number 10c اور 19 کا یہاں پر status ابھی جو current status ہے وہ یہاں پر آپ check کر سکتے ہیں تو آپ اس recording اپنا پی ایف کا جو withdrawal ہے وہ online کر سکتے ہیں آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ ہوگی تو اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں آپ کو ملے گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائیں آپ کو ملے گے